اسلام علیکم دوستو سٹارز بائی گرافیز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید پیارے دوستو آج پھر سے آپ کے لئے دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سریل کرولس عثمان میں والدہ اسفہانہ سلطان کا کردار نبھانے والی اس خوبرو اور دلکش ترک اداکارہ کے بارے میں بتائیں گے اور بتائیں گے یہ اصل میں کون ہے ان کا لائسٹائل کیا ہے اور ساتھ ہی کچھ ایسی معلومات بھی آپ کو دیں گے جسے جان کر یقیناً آپ دنگ رہ جائیں گے دوستو ڈراما سریل کرولس عثمان کے سیزن فور میں آنے والی والدہ اسفہان سلطانہ کا کردار نبھانے والی اداکارہ کا اصل نام دینیز باروت ہے یہ 29 مارچ 1983 کو ترکی میں پیدا ہوئی یہ ترکی کی ایک حسین اور نام مر اداکارہ اور موڈل ہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم لوکل سکول سے حاصل کی جبکہ عالی تعلیم کے لئے استمبول چلی گئی تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے 1997 میں رائٹ موڈل بیوٹی کنٹیکس میں حصہ لیا جس میں اس نے پہلی پوزیشن حاصل گئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کیرر کا آغاز موڈلنگ سے کیا انہیں بچپن سے فٹبال کھیلنے کا بہت شوق تھا اور وہ 2001 میں استمبول نیشنل ٹیم میں سیلیکٹ بھی ہوئی تھی تاہم سپورٹس میں ان کے قسمت نہ چلی تو انہوں نے سپورٹس کو خیر بات کہہ دیا مگر 2004 میں ان کو اداکاری کی آفر ہوئی جس سے انہوں نے خوشی خوشی قبول کیا اور اس کے بعد انہوں نے ترکی میں لا دادا ڈرامے کیے وہیں سے ان کی شہرت میں اضافہ ہونے لگا اور ترکی کے ٹاپ اداکاروں میں شامل ہونے لگی تاہم پاکستان میں ان کی وجہ شہرت ڈراما سیریل کرولس عثمان ہے اب بات کرتے ہیں ان کے میریچل سٹیٹس کے حوالے سے ان کی شادی 2005 میں ایک ترک اداکارہ سے ہوئی تاہم یہ شادی 14 سال تک ہی جل سکی اور 2019 میں ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ان کا ایک بیٹا بھی ہے دوستو یہ اداکارہ بھی باقی اداکاروں کی طرح موڈرن دیکھتی ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے فیزیکل سٹیٹس کے حوالے سے ان کی ہائٹ 5 فٹ 8 انچ ہے جبکہ ان کا وزن 56 کلو گرام ہے ان کا آئی اور ہیئر کلر دونوں براؤن ہیں ان کی ہابیز میں ٹریولنگ کرنا اور فوٹوگرافی کرنا شامل ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی تھانکس فور واشنگ اللہ نگہ بان